بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آج جو میں آپ کے ساتھ recipe شیئر کر رہی ہوں جی وہ ہے chicken 65 یہ ایک ساؤتھ انڈین ڈش ہے اور اس کا origin یہ ہے کہ یہ menu میں اس کا نمبر اس دش کا 65 نمبر پہ تھا تو یہ بہت ہی popular اور famous ہوگی لوگوں کو بسانا نہیں لگی تو اس کا نام پھر انہوں نے 65 رکھ دیا تو یہ اچھی اور مزیدار ڈش ہے آپ اس کو ڈینر پہ اور چائے پہ کسی وقت بھی بنا سکتے ہیں half kg میں نے bonless chicken لے لیا ہے اور کیوبز میں سے کاٹ لیا ہے bite size میں ایک ٹیبل سپون لیمن juice ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور اب ایک ٹی سپون اس میں لسلد رکھا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں جائے گا نمک وان ٹی سپون اور سرخ مرچ یا کشمیری لال مرچ جو بھی آپ کے پاس available ہو وان ٹی سپون ڈالیں گے کشمیری لال مرچ کا color اچھا ہوتا ہے تو اس سے اس کا اچھا سا آجاتا color اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تندوری مسالہ وہ ہے جی وان ٹی سپون یا تکہ مسالہ جو بھی آپ کے پاس available ہو black pepper کا کالی مرچ ہاف ٹی سپون zero powder وان ٹی سپون اور ان چیزوں کو mix کریں گے اب ہم اگر آپ کے پاس تندوری یا تکہ مسالہ نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں کیونکہ ہم نے باقی سارے spices ڈال لی ہیں اس سے یہ ایک flavor اچھا سا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں essence ڈالے ہوتے ہیں تو باقی سب چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اب دہی ڈالیں گے 3 ٹی سپون دہی تھوڑی گاڑی ہی رکھیں یا اب اس میں ہم ڈالیں گے food color red food color کیونکہ اس کا red سا color ہوتا ہے تو وہ ضرور food color ڈالتے ہیں اسے ایک چھٹکی ڈال دیں یا one four ٹی سپون ڈال دیں گرم مسالہ half ٹی سپون ڈالیں گے اب یہ سارے چیزیں ڈال کے ہم mix کر دیں گے جو lemon juice اور دہی ڈالا ہے اسے ہمارا چکن جو ہے وہ نرم ہو جائے گا گھلے گا اچھی طرح سے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ half ٹی سپون میٹھا سوڑا بھی ڈال سکتے ہیں اسے بھی چکن بہت زیادہ جلدی گھل جاتا ہے اب اسے آدھا گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی اب آدھے گھنٹے کے بعد اس میں ڈالوں گی ایک ٹی بل سپون چاول کا آٹا اور دو ٹی بل سپون کارن فلور یہ ڈال کے تو ہم اچھی طرح سے اس کو mix کریں گے کیونکہ اس چاول کے آٹے سے اور کارن فلور سے ایک اس پر کرسپی سی کوٹنگ آ جائے گی اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہے تو آپ اس میں ایک ٹی بل سپون میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کارن فلور سے سوفٹ سی اچھی سی کوٹنگ بنتی ہے اب میں نے half oil لے لیا ہے میں نے فل نہیں اپنے پین کو بھرا ہمیں oil کم ہی یوز کرتی ہوں تو اسی میں میں اس کو میڈیم ہیٹ پر ڈی فرائے کروں گی جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں اسی طرح ایک سائٹ سے پہلے پک جائے گا جب گولڈن سا کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے بارہ سے تریہا منٹ میں یہ کوک ہو گیا تھا بہت ہی مزے کی زبردست ڈش ہے آپ کو چائے میں بنائیں اور اس کو یا پھر ڈینر میں بنائیں آپ اس کو رائس کے ساتھ نوڈلز کے ساتھ پلیں نوڈلز بوائل کر کے رائس کے ساتھ یا پیسے فورڈ کے ساتھ کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اب یہ ایک سائٹ سے پک گیا ہے میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی اور اب میں دوسری سائٹ سے کوک کروں گی اب یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے اور اس کو اب میں نکال لوں گی اسی سٹینر پر تاکہ جو ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے یا کسی کسی ٹاول پہ اب نکال لیں جو بھی فرائیڈ چیز ہو ہمیشہ اسے آپ نے کسی سٹینر میں یا کسی ٹاول پہ نکالا کریں کیونکہ اس کا ایکسس آئل وہ نکل جاتا ہے اور چیز بھی پھر کرسپی رہتی ہے ورنہ سوگی ہو جاتی ہے اب میں نے لسن لیا ہے چار جوے اور کری پتے لیے ہیں بارہ سے تیرہ میرے چھوٹے تھے اگر آپ کے پاس بڑے ہو تو دس لے لیں زیرہ سفید وان ٹی سپون سورخ میرچ ایک اور سبس میرچ جو ہے وہ چار اب آئل جب گرم ہو گیا تو اس میں میں نے ایک ٹی سپون زیرہ ڈال کر کڑا لیا جب زیرہ کی خوشبو آنے لگی تو پھر اس میں میں نے باقی چیزیں ڈالی ہیں لسن کو چوب کر کے ڈال دیا تھا اور سبس میرچ ڈال دی سلٹ کر لیا تھا اسے درمیان سے کٹ لیا تھا یہ اپنے شکن کو اب ایک تڑکہ لگائیں گے جس سے اس کے اندر اور بھی اچھا فلیور آئے گا اب لسن اور سبس میرچ اور زیرے کو اچھی طرح سے آئل میں فرائے کریں گے اب یہ ایک سرخ میرچ بھی بنی ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس ڈرائے سرخ میرچ ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ یہ جو سبس میرچ میں میرچوں کے کلر سرخ ہو جاتا ہے میں نے وہی ڈال دی اور اب کری پتہ بھی ڈال دیا ہے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں فرائے کروں گی آئل میں اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اور یہ چیزیں بھی پک گئی ہیں تو اب اس میں ہم اپنا چکن مکس کر لیں گے جو ہم نے فرائے کر لیا تھا یہ ہے جی شکر بہت ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے ان مسالوں میں ٹاوس کریں گے تاکہ ان مسالوں کا کری پتے کا لسن اور زیدے کا سارا ٹیسٹ مرچوں کا اس کے اندر آ جائے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کے اندر پکائیں گے آپ اسے نمزار میں افتاری پہ بنا سکتے ہیں فورک کے ساتھ بکھا سکتے ہیں بہت ہی اچھی مزے کی ڈش بنتی ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جو لسٹ جارے گی وہ ڈالیں گے جی چلی گارلک ساس تین ٹیبل سپون اور اس میں ایک ٹیبل سپون پانی ملا لیا تھا میں نے تو یہ ڈال کر اس کو پھر پکائیں گے تھوڑی دیر صرف ایک منٹ جسٹ اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی گریوی سی ہو تو آپ اس میں دو ٹیبل سپون پانی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا ڈرائی ہی ہوتا ہے تو میں اس میں ایک ٹیبل سپون پانی ڈال دیا تھا ساس میں اور یہ ہے جس کی فائنل لک میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت زبردست مزے کا دیکھیں کتنا شائنی سا اس کے اوپر کوٹنگ آئی ہے جو ہم نے چلی گالک ساس ڈالی تھی اور کھانے میں تو بہت ہی مزے کا تھا اور اس کا مزے کا فلیور تھا ضرورہ بنائیے گا اور میرے ساتھ ریسیپی میں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بنائی کمنٹس کر کے کیسی لگی اور کوئی ریسیپی جو آپ کو دیکھنا چاہیں تو وہ میں بناوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی اب میں آپ سے جادر چاہتی ہوں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ